جمہو کشمیر لدھاک سے جمہو کشمیر کا سہرادی علاقہ پنچ اکثر گولی باری یا پھر سہولیتوں کا نہ ملنے کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اسپتال تو موجود ہیں لیکن وہاں پر مشینے یا ٹیسٹنگ کی سہولیت موجود نہیں ہوتی ہے گولی باری کی وجہ سے ان علاقوں میں اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی بھی کمی عموماً دیکھنے کو ملتی رہی ہے لیکن اب حالات بدلے ہیں اور بدلے ہوئے حالات میں سردی علاقے پنچ میں لوگوں کو تمام سہولیت مہیا ہو رہی ہے اسپتالوں میں بہتر ڈاکٹر مہیا ہو رہے ہیں اسپتالوں میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور وہ ٹیسٹنگ جو جمہو اور شرینگر کے بڑے اسپتالوں میں ملتی ہے وہ اب سردی علاقے پنچ میں بھی مل رہی ہے اس پورے علاقے میں صحت کو لے کر کیا کچھ حالات ہیں دیکھئے یہ ہماری خاص رپورٹ سرحدی زلے پنچ کی ترقی اور سرحد پار سے گولی باری کے معاملے ہمیشہ سرقیوں میں رہتے ہیں اب سے دس سال پہلے تک سرحدی علاقے پنچ میں محکمہ صحت کی طرف سے دی جانے والی سہولیت نہیں مل پا رہی تھی نہ راستے بہتر تھے اور نہ صحت کی بہتری کے لیے اسپتال تھے اور نہ ہی اسپتالوں میں مشینے تھے موجودہ حالات میں ڈیجیٹل انڈیا کا نعرہ پنچ کی ترقی میں حصے دار بن رہا ہے اسپتالوں کے حالات بدل رہے ہیں لوگوں کو بھی سہولیت فراہم ہو رہی ہے لوگوں کو بہتر علاج کے لیے اچھے ڈاکٹر مہیا ہو رہے ہیں جو بہتر علاج کر رہے ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ہمارے پاس جدید مشینیں جو ہیں ایک ہماری تیاری ریڈیالوجی ہے جس میں کہ یہاں سے ایکسل لے کر دلی بھیجا جاتا ہے وہاں سے تین جنگے کے بعد رپورٹ آتی ہے وہ سب سے بھی ہمارے پاس چل رہی ہے جو جدید ہے اس کے علاوہ جو ہمارا ڈیجیٹل ایکسرے کی بات کر رہے تھے تو ڈیجیٹل مشین ہمارے پاس پہلے ایک یو تھی وہ بیج بیج میں کئی بار خراب ہوتی تھی اب ڈریکٹر صاحب میں ہمیں ایک اور ڈیجیٹل ایکسرے مشین دی ہے جس کو ہمارا انگینئر آ رہا ہے تین چار دن کے اندر وہ بھی امپلانٹ ہو جائے گی تو ہمارے پاس دو ڈیجیٹل ایکسرے مشینیں ہو جائیں گی تو ایکسرے جو ہیں ہمارے ہر مہینے میں ستارہ سو سے رہ کر ٹھارہ سو تک ایکسرے جو ہر مہینے میں ہمارے پاس یہاں ہوتے ہیں اسی طرح اندرنس کے خلاف وہ نو سو سے ایک ہزار تک ہوتی ہے سیٹی سکین کی بار بار لوگ بات کرتے رہتے ہیں سیٹی سکین مشین جو ہمارے پاس فنکشنل ہے اور اس میں بھی ہمارے ہر مہینے میں ڈیجیٹل سے لے کر ایکسرے تک لوگوں کے سیٹی سکین ہوتے ہیں میں بات کروں گا ڈائیلیسز جو ایک بڑی امپورٹن چیز ہے جس میں پرونک رینل فیلیل کے پیشنٹ ہیں جن کے لیے ہمارے چھ جدید مشینیں لگی ہوئی ہیں اور جتنے لوگ بھی بیچارے میں سہارا تھے جو دور جا کے اپنا ڈائیلیسز نہیں کرواتے تھے ان کا بھی آج ڈائیلیسز ہمارے لگاتار چل رہا ہے دے لیے ہمارے کبھی دو سیکشن ہوتے ہیں کبھی ایک سیکشن ہوتا تھا آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے پاس ایک سو پچاس کی کیسز ڈائیلیسز کے لیے ریجسٹرڈ ہیں جن کو ڈائیلیسز ہم دے رہے ہیں ہمارے کیم جوہر کام کر رہی ہے اس کے علاوہ لیبر روم کی بات لوگ کرتے ہیں لیبر روم میں جو ہمارے دلیوریز ہیں دو قسم کی دلیوری ایک نارمل دلیوری ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہماری سیزیرین سیکشن تو ہر مہینے میں ہماری چھے سو سے لے کا سات سو دلیوری ہو رہی ہیں دیکھئے ہمارے پیری فری میں سنپورٹ میں یا مینڈر میں اگر ہمارے سیزیرین نہیں ہو رہی تھے وہ سارے پیشنٹ ریفروں کے منڈی کے بھی یہاں آ رہے ہیں تو سارا لور جو ہے ہمارے لیبر روم پر ہے تو یہاں پر ہمارے ہر مہینے میں تین سو ساڑھے تین سو ہماری یہ ڈلیوریز ہوتی ہیں نارمل بھی اس کے علاوہ ہماری سیزیرین سیکشن جو ہے وہ بھی ہمارے جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ڈائی سو سے لے کر تین سو کے بینڈ میں ہوتی ہیں اور وہ ساری جو ڈلیوریز ہیں یہ ہمارا ایک پروگرام ہے جی ایس ایس کے اس کے تیت فری اف کاسٹ ان کی ڈرگز ان کی سپلائز ہر چیز جو ان کو دی جاتا ہے خاص کر راجہ سکدیف سنگھ زلاسپتال جو کی پنچ کا سب سے بڑا اسپتال ہے وہاں موجودہ وقت میں سبھی طرح کی سہولیت موجود ہے یہاں ڈائیلیسس کی بھی سہولیت لوگوں کو مل رہی ہے سی ٹی سکین ایس این این سی ایکس رے بلڈ بینک جیسی سہولیت جو جمہو یا شریر نگر کے بڑے اسپتالوں میں ہیں وہ سبھی سہولیت راجہ سکدیف سنگھ زلاسپتال میں مل رہی ہے اس سے لوگوں کے خرچ میں بھی کمی آئی ہے اور صحت پر ہونے والا خرچ اب کم ہوا ہے ہم یعنی بہت اچھا پرسمنٹ ایڈمنسٹریشن کا بہت سنیوگ رہا ہے اور اب جو یہاں پہ ڈائلیسس کی جو یونٹ ایسٹیبلیش کی گئی ہے تو اب جو پہلے جو یہاں پہ نہ ہونے کے قارن لوگوں کو یہاں سے ریفر کیا جاتا تھا اور اب وہی علاہ یہاں پہ مل رہا ہے تو بہت اچھا سٹیپ ہے اور بہت ہم یعنی شکریہ آدھا کرتے ہیں جی ہاں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ لاب ہے چاہے ہم یعنی گولڈن کارڈ عشوان بھارت کی بات کریں اور جو یونٹ ہے تو اس کی وجہ سے یعنی بہت بینیفٹ مل رہا ہے جو لوگ پہلے یہاں سے جمعوں تک جا رہے تھے راستے میں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا وہی جو فیسلیٹی ان کو یہاں پہ مل رہی ہے یہ بہت اچھا انزام ہے جمعوں جانے میں بڑی دیفکلٹی تھی راستے میں بہت بہت پرابلم تھی وہاں پر بھی کوئی نہیں پتا یہاں لوکل ہونے کے ناتے سٹاپ بھی لوکل ہے اور لیڈیز اور جن جتنے بھی ہیں وہ بہت اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ایسا ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کا اپنا گھر کا پیشنٹ ہو اور یہاں کے سپلٹنٹ صاحب بھی بڑے ہیں وقتن وقتن آ کے چیک اپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں صاف صفائی ہے یہاں سے میڈیسن جتنی بھی ہیں تین چار انجیکشن ہر ڈیالیسیس پر لگتے ہیں اور دوائی بغیرہ بھی ملتی ہے اور وافتے دو وافتے کے بعد پوری لیبرٹری کا چیک اپ جو ہوتا ہے وہ بھی ادھر سے ہی ہوتا ہے اور سب بھری ہوتا ہے ادھر کارڈ کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں ہے سب تھی اٹھا گئے دیکھیں میرا پیشنٹ ہے بیٹا دو ہفتے میں دو ڈیالیسیس ہوتے ہیں اب بتائیے ہم ہفتے میں دو بار کیسے جمع جائیں گے اور وہاں پر کوئی رہنے کا انظام نہیں کچھ نہیں کہا ہیں یہاں ہم لوکل ہیں لوکل ہونے کے ناتے ستاب بھی لوکل ہے سب سے اس لئے بہت فسلٹی ہے میں گورنمنٹ کا اور کازگار سبڈن صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمارے لئے یہ فیسلٹیز جو یہاں پر رکھی ہے وہ ستاب بلکل ٹائم پر آتا ہے ٹائم پر جاتا ہے اور بلکل صفائی رکھتے ہیں اور پیشنٹ کا جتنی زیر پہ چار گھنٹے کی دیالیسیس ہوتی ہے تو اپنی مرضی سے ساڑھے تین گھنٹے تک لگاتے ہیں لیکن چار گھنٹے کی اس سے پہلے صحیح علاج نہیں ملنے کی وجہ سے لوگوں کی موت تک واقع ہو جاتی تھی لیکن اب حالات بدلے ہیں اب گولڈن کارڈ کے ذریعے لوگوں کو مفت علاج بھی مل رہا ہے اور دوا بھی فری میں ملتی ہے سرحدی علاقے پنچ سے تہذیب ٹی وی کے لیے محمد امین کی ریپورٹ مکشمیر کے علاقے تنگمر میں کسان بہت خوش ہیں کسان اب اپنی فصل کی صحیح قیمت بھی پا رہے ہیں ساتھیں ان کو خاد اور بیچ کے لیے پی ایم سمان اسکیم کے ذریعے پیسہ بھی مل رہا ہے تمام سرکاری محکمے بھی کسانوں کی مدد کر رہے ہیں ایسے میں کسان اب پی ایم نریندر موڈی کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں دیکھئے خاص ریپورٹ محکمہ زراد زون لالپورا تنگمر کے کسانوں کی مدد کے لیے بہت محنت کر رہا ہے جس کی وجہ سے کسانوں کی فصل میں پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے اور کسان کافی خوشحال نظر آ رہے ہیں محکمہ زراد ہمیں ہر معاملے میں چاہے وہ بیچ کا مسئلہ ہو خاد کا مسئلہ ہو چاہے نظر گزر کا مسئلہ ہو ہمیں کئی ڈیزیز لگ جاتے ہیں فصلوں پر وہ وقتن فوقتن ہمیں اس چیز کا ہمیں ازالہ کر رہیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں کون سی دوائی کس ٹائم چھلکانی ہے اور ہمارے کھیتوں کے پیچھے ہوتے ہیں یہ ہم سے زیادہ وہاں جاتے ہیں یہ ہم کسان کے جو چھے کسٹی تین انسٹالمنٹ میں ملتے ہیں دو دو ہزار کے اس سے تو زمیندار کو کافی فائدہ آیا ہے خاص کر بی پیل والوں کو کیونکہ ان کو وقت پر پیسہ نہیں ہوتا تھا اور اب وہ وقت پر ان کو پیسہ ملتا ہے اور وہ بیچ یا خاد جو بھی ان کو اپنے فاصل کی بڑا طریق کے لیے لانا ہوتا ہے وہ اسی پیسے سے وہ لاتے ہیں زون کے کسان محکمے کی کوششوں سے بہت خوش ہیں اور انہوں نے پی ایم کسان اسکیم کے لیے وزیر آزم نریندر موڈی کا بھی شکریہ ادا کیا ہے ان سب ہی ملازمین کا میں شکر گزار ہوں زون لال فورا کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جو وقتن فوقتن یہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگوں کو ایویر کر رہے ہیں کہ آپ کو کون کون سے فائدے مل سکتے ہیں ہمارے زون سے اس ڈپارٹمنٹ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی زمینداروں کی شکایت ہمیں محصل ہوتی ہے کیا سبزیوں میں یا کسی کراپ میں جو ہے پرابلم آ رہی ہے یہ خود وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کا ازالہ یہ خود کرتے ہیں اس سال زمیندار فائدے میں ہیں نقصان میں بہت کم ہے بہت ہی اچھا اقدام اٹھایا وزیر اعظم نے تاکہ جو زمیندار بائی ہے جو عام کسان ہے اس کو وقتاً پیسہ نہیں ہوتا ہے وہ خاد لاسکے یا دواپ فاشی وہ وہاں پر انسٹالمنٹ انہوں نے سٹارٹ کیے پی ایم کسان کے تھروں تو اس سے زمیندار کو بہت فائدہ ہوا ہے جب سے بھی یہ سٹارٹ ہوا آج بارویک کسٹ کے آپ نے بات کی لیکن ابھی تک جو بھی کسٹہ ہے لیکن اب اس پہ زمیندار کی ایک ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ پیسہ صرف اسی چیز پہ خارج کرے جس کے لیے وزیر اعظم نے ان کو یہ پیسہ دیا ہے اپریشیٹ ایگری کلچر دپارٹمنٹ اور جو پرائم منسٹر ہیں ان کو مبارک بات دینا چاہوں گا اپنے زون لال پورا کے جو ایگری کلچر دپارٹمنٹ جو بھی ملازمین یہاں پر کام کرتے ہیں ان کو بھی مبارک بات دینا چاہے شکر اللہ تعالیٰ سکن بے چو شکر کو جساہ ایمیلیسی اگری کلچر ایسی نیدنسویچو امکتے شکریہ بے چو امکتے ایمیلیسی ایسی 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 ایرود امید کے اللہ تعالیٰ سن فزل کرمات تا ایسی 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 ایمیلیسی بنایسی ایسی پایدار ایسی تا پرسی بناید مگر انشااللہ ایسی سی and ایسی ایسی نسی از وقت ایمیش میز ایسر کرس riders ستا �ما ستا پایدبان کسانوں کا کہنا ہے کہ پی ایم موڈی کی وجہ سے کسان ترقی کر رہا ہے پی ایم کسان اسکیم سے کسانوں کو بہت مدد ملی ہے پی ایم کسان اسکیم کی ہی وجہ سے کھیتی کے لیے بیج اور کھاد لینا بھی اب آسان ہو گیا ہے ہم نے اس سال انجیٹو لیا تھا کہ یہاں پر جو زمین جو ہے یہ فیلو نہیں ہونے چاہیے زمیندار کی آمنی کا چیز ریول ہوگی ہے اس سال ہم نے بہت سارے ایریا میں ہم نے یہ دیا تھا سیر لیج سیر لیج کا سیر لیج سیٹ پر ذمہ دار ان کو سنگ کیا ہے فاؤنشن سیڈ پھر وہ فاؤنشن سیڈ ہم بیاد میں فرسنگ کر کے پھر ان کو دیتے ہیں اس سال پہلے پہلے دو کونٹ لیج نکلتی پہلے ایک پیداوار جب سے ہم نے دو چار سال سے ہم نے دیا ہے اس کا پیداوار ہوتی ہے کم سے کم نکلتی ہے ساڑھے تین کونٹل پر کنال اور ہم نے جو ہے جہاں کی یوت ہے یہاں پڑھے لکی یوت ہے ان کو ہم نے ٹریننگ دیا ہے بعض سے پہلے کیسے سیڈنز کیسے تیار کرتے ہیں باقی جو سبزیاں ہیں ان کو کیسے دیکھوال دیکھوال کرتے ہیں وہ کیسے اوباتی اوباتے ہیں انہوں نے بہت اچھا نافع کمایا ہے ہماری گائیڈنس کے وجہ سے اور ہم نے ان کو بیج دیا ہے کون سا بیج لینا ہے بہت اچھے طریقے سے وہ حجامان ہے انہوں نے بولا کہ ہم نے پہلے چھوڑ دیا تھا وہ زمین اپنی وہیں اگلی فصل کی شروعات سے پہلے پی ایم کسان سکیم کی بارویں کشت جاری کرنے کے لیے کسانوں نے پی ایم موڈی کا بھی شکریہ ادا کیا تنگمر سے تیزیب ٹی وی کے لیے بھٹ مدسر کی ریپورٹ پچھلے کچھ دنوں سے راجہ سکدیو سنگھ زلہ اسپتال اسپتال کو لے کر کئی ویڈیو سامنے آ رہے تھے ان ویڈیو کا سامنے آنے کے بعد کئی سوال بھی اٹھنے لگے لیکن اب اس اسپتال کے سپریٹینڈنٹ نے سامنے آ کر تمام الزامات کو خارج کیا ہے محکمہ صحت پر لگے الزام کو انہوں نے خارج کیا اور کہا کہ میڈیکل سپریٹینڈنٹ زلفقار احمد نے کہا ہے کہ اب حالات بدلے ہیں اسپتال کو بدنام کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی احمدی پارٹی کے نیتا اور کاؤنسلر نے اسپتال کا بچاؤ کیا ہے اور کہا ہے کہ اسپتال میں نئے سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر زلفقار احمد کے آنے کے بعد سے ہی حالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے اس پر میرا کہنا یہ ہے کہ کل تک ہم ان کو کہہ رہے تھے تو ایک سیاست کو جو گسایا جا رہا ہے اسپیٹل کے در جبکہ اسپیٹل کے در جو پریشانیاں تھی وہ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں ہمارے اس لیے تو ہماری احمدی پارٹی کا نہرا کہا گی پر اسپیٹل کو ٹھیک کرو ٹھیک کو ان کرے وہ سرکار کا کام ہے ہمارے آئی تک جیتے ہیں بھی یہاں پر ایمیلیز رہے ایمپیز رہے منسٹرز رہے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا تو وہ ایک ڈاکٹر کہاں سے کر کے لائے گا ڈاکٹر جو کام ڈاکٹر کا ہوتا ہے تو میرے ساتھ سے جہاں تھا میرے کو سننے میں جہاں تک ہم نے ویزٹ کیا ہے دیکھا ہے تو وہ تو اس لیبل تک تو اپنی لیبل پر سب ٹھیک کر رہے ہیں اچھے سے سٹاف کو چلا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن سٹاف کی کمی ہے جن چیزوں کی کمی ہیں وہ تو گورنمنٹ کو پوری کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر سب کہاں سے پوری کریں گے جمہ کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ اور شراب کی ڈپارٹمنٹل سٹور پر بکری کو لے کر ہر طرف مخالفت ہو رہی ہے لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ٹارگٹ کلنگ کو لے کر لوگوں کا صاف طور پر ماننا ہے کہ اس کے جو مجرم ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے جمہ کشمیر آل ایلائنس ڈیموکریٹک پارٹی نے شری نگر میں ٹارگٹ کلنگ اور ڈپارٹمنٹل سٹور پر شراب کی بکری کے خلاف ایک پر امن بھوکھڑتال کی ساتھ ہی مانگ کی ہے کہ دیپارٹمنٹل سٹور پر شراب کی بکری نہ ہو اور ساتھ ہی ٹارگٹ کلنگ کرنے والے لوگوں پر سخت کاربائی ہو تاکہ آگے اس طرح کی کوئی بھی بارداد گھاٹی میں نہ ہو سکے ہم ہنگر سٹرائک پر بیٹھے ہیں اس کے دو مین ہوتے ہیں ایک تو انہوں نے جو شراب شریعام کر دی ہر دیپارٹمنٹل سٹور پر شراب بکے گی ہر دیپارٹمنٹل سٹور پر جا کے کوئی بھی شراب لے سکتا ہے اور دوسرا جو مددہ ہے کہ جو کشمیریوں کی کلنگ جو شریعام ہو رہی ہے چاہے وہ کشمیری پنڈیت ہے چاہے وہ کشمیری مسلم ہے چاہے وہ کشمیری سکھ ہے آخر مرتا کشمیری ہی ہے اور یہ جو ناریٹیو تیار ہو رہا ہے آپ کو بتا دوں کیونکہ بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا بیہار کے لوگ مرے بیچ میں راجستان کے لوگ مرے تو یہ ایک سوچی سمجھی ساجش ہے یہ کیا ساجش ہے اور ایک نیا نام آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوگا ان ناؤن گن میں وہ ان ناؤن گن میں ان کا آج تک پتہ نہیں چلا پنچ میں دیپابلی سے پہلے زلہ کمیشنر کی ہدایت پر اب فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ اور کئی الگ الگ محکموں نے ایک ساتھ وازاروں کا دورہ کیا اور جانچ کی پنچ میں دیپابلی کے تیوہار سے پہلے ہی زلہ ڈپلاپمنٹ کمیشنر اندرجیت کی ہدایت پر محکمیں فوڈ سیفٹی میٹرولوجی محکمیں سارفین اور تقسیم کاری اور محکمیں منسپل کاؤنسل نے مشترکہ طور پر مٹھائیوں کی کوالیٹی کی جانچ کی ساتھی خراب کوالیٹی اور خراب سامان بیچنے والوں کے چالان بھی کاٹے کیا آپ کو پتا کہ دیوالی جو چوبیٹری کو دیوالی آ رہی ہے اور کارل بردی ڈپٹرکنسل صاحب نے ایک میٹنگ لیتی اس نے انسکسن دی کی کی دیوالی سے پہلے جو مرکنگ کی چیکنگ کی ہے اسی سلسلے میں آج ہماری جائنٹ ٹیم جو ڈسٹرک لیول پر بنی ہوئی ہے اس نے آج مرکنگ کی چیکنگ کی ہے اور ہر دکان کو خاص کر ہم نے سپیٹ ساپ اور جو ہوتل اگرہ ان کو چیکنیا اور جو بھی دپارٹر ملا ہے ان کو ہم نے فائن کیا اور لوگوں کو باردن جی کی کہ ساپس اترا سمان رکھیں تاکہ کوئی آگے سے کوئی کمپلینڈ نہ ہے ہماری سپیشل ٹیم جو ہے آج ساری ایڈی پوٹ میں ہوں مرسپلٹی والے ہیں نٹالوجی والے ساری ٹیم جائنٹ ہماری جو ہے کو چیک کیا ہم نے اور لوگوں کو ورن کیا ہے کہ دیوالی کے موقع پر کوئی آدمی بھی کسی قسم کی پرانی مٹھائی یا خراب مٹھائی نہ بیچی ریٹ میں نہیں وائلیشن نہ کرے واقعی بھی جتنے بھی ہیں کوئی ریٹ میں وائلیشن نہ کرے سب لوگوں کو بارن کیا ہے ہماری چیکنگ جو ہے ریگولر ہے گی ہر سننے والے کو ہماری طرف سے یہ ایک عرض ہوگی کہ وہ کہیں بھی ان کو لگے گئے مٹھائی میں یا کسی چیز ان کو اکرابی ہے تو وہ ہمیں انفارم کرے تاکہ کہ انہوں نہیں کروائی گیا پراپر ڈانسر کی جائز ساؤت کشمیر میں دوہزار پندرہ کے اسمت ریزی معاملے میں ایک استاد کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے اور انہیں سزا کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے ساکت کشمیر کی ایک عدالت نے دوہزار پندرہ میں آٹھویں کلاس کی طلبہ کے ساتھ اسمت ریزی کے الزام ایک استاد کو ملزم ٹھہرایا گیا شوفیہ میں اسمت ریزی کے معاملے میں استاد کو مجرم قرار دیا گیا ہے ٹیچر کو بیس سال کی قید اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آیت کیا گیا ہے ایک مجرم کو اس تین سو چھتر پانسو چھے اور تین سو بطالیس میں مجرم قرار دیا جو کہ دس تاریخ کو ہی انمس ہوا تھا اور آج کانٹرم آف پونیشمنٹ کی نظبت اس کو سزا سنائی واقعی طور اس نے بڑا سنگین جرم کیا ہے جس نظبت اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نے ملزم کو بیس سال کی باموشکت سزا سنائی اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا اور جو یہ دس لاکھ روپے اس کو جرمانہ ادا کرنے پڑیں گے وہ وکٹم کو دیا جائیں گے اس کیس کے نویت کا تعلق تھا یہ دوہزار پدرہ میں پلیسٹیشن شپیان میں درجوہ تھا اور جس میں یہ الیگیشن لگائی تھی کہ ایک لڑکی جو طالبہ علمہ تھی گورنمنٹ ہائی سکول دی کے پورا میں اس کا ٹیچر محمد بھول گنے سناف مہدنور گنے ساگنیڈی کی پورا جو وہاں کے استاد رہے ہیں اس نے اس بچی کو اپنے گھر بلا کر اس کے کمرے میں بند کیا اس کے بعد اس کے ساتھ ریپ کیا جو بہت ہی سنگین جرم اس نے کیا تھا اس کے ساتھ اس لڑکی نے وہاں سے باگتے ہوئے تھانے پولیس میں از خود ریپورٹ درش کرنے کی حمد کی ماباپ کو بھی اس کو ساتھ ملا اور آخر کار انویسٹیگیشن ہونے کے دوران یہ بات ثابت ہوئی کی واقعی طور اس نے اس کے ساتھ زنہ کیا ہے اس بولیٹن میں فیلال میرے ساتھ اتنا ہی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے جڑے رہیت ہے عزیب ٹی وی کے ساتھ موسیقی